خواتین وزارات السلام علیکم میرا نام ناظم الدین ناظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہر سال دسمبر کے مہینے میں کراچی شہر میں ایک کتاب ملا ہوتا ہے جس میں بڑی تعداد میں بچے بوڑے خواتین سب آتے ہیں اور یہ ذوق و شوق بڑھتا جا رہا ہے یہ کیسے شروع ہوا کب شروع ہوا آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے کتاب پڑھنے کا شوق روز بر روز کم ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے مغرب میں تو ایسا نہیں ہو رہا انگلستان میں میں دیکھ رہا تھا کہ 80 لاکھ لوگ براہ راست لائبریڈیوں سے کتاب لیتے ہیں وہاں کی لائبریڈیوں میں 9 کروڑ 20 لاکھ کتابیں موجود ہیں صرف یہی نہیں بلکہ 6 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ممبر ہیں لائبریڈیوں کے ذرا سوچئے تو ہم خود کہاں کھڑے ہیں کراچی انٹرنیشنل بک فیر جو ہے اس کا خیال اس طرح ذہن میں آیا کہ ہمیں جب ہندوستان میں وہاں کی جو پبلشرز ایسوسیشن ہے اس نے ہمیں انوائٹ کیا تو ایز ای چیئرمن پاکستان پبلشرز این بک سیلرز ایسوسیشن ہم اپنے دوستوں کے ساتھ دیلی گئے دیلی میں جو بک فیر لگتا ہے اس کا نام ہے ورلڈ بک فیر آف انڈیا وہ جناب تقریباً کوئی اٹھائیس سے انتیس ہالز میں ہوتا ہے پرگتی میدان میں اور دنیا بھر سے تیرہ سوے قریب پبلشت اس میں حصہ لیتے ہیں دنیا کے ہر موضوع کے اوپر ہر زبان کے اوپر ہر مذہب کے اوپر آپ کو کتاب مل جائے گی مجھے وہاں پہ جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ جب ہندوستان کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی ہم اور ہمارے دوستوں نے پھر اس بات کا آپس کے اندر تیع کیا کہ جب ہم پاکستان واپس جائیں گے تو ہم ایک میٹنگ کریں گے اور پھر اس بات کو سوچیں گے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو الحمدللہ جب ہم کراچی پاکستان واپس آئے تو ہم نے آکے میٹنگ کی آپس میں اور پبلشت نے یہ تیع کیا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت بک فیر کا آغاز کرتے ہیں تو اس طرح دوہزار پانچ میں کراچی انٹرنیشنل بک فیر کا سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ آج اس سال جو ہوا ہے وہ نائنٹین تھ بک فیر تھا تقریباً انیس سال ہو گئے بیچ میں کوویٹ کی ویسے ایک سال نہیں ہو سکا تو وہ یہ ایک سفر تھا جو ہم لوگوں نے شروع کیا سب نے ملکے اس میں ایک ٹیم تھی اور ٹیم ہے جو مسلسل کام کر رہی ہے اور آج اس کی کاویشیں ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا بک فیر جو ہے وہ کراچی انٹرنیشنل بک فیر ہے کراچی انٹرنیشنل بک فیر کے اندر یہ پانچ دن چلتا ہے اور اس کے اندر اس سال جو ہوا ہے اس میں تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں نے اس کو وزٹ کیا ہے جو الیٹرونک گیٹس ہوتے ہیں اس کے تحت جو ہمارے پاس کلکولیشن آئی ہے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریڈنگ کلچر نہیں ہے اور بچوں کو شوق نہیں ہے اور لوگ پڑھنا نہیں چاہتے میں یہ کہتا ہوں جو یہ بات کہے اس کو آپ کراچی انٹرنیشنل بک فیر لے آئیں آپ دیکھیں کس طرح خواتین آ رہی ہیں بڑی تعداد میں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں ینگ ماہیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کتابیں دلارہی ہوتی ہیں بزرگ آ رہے ہوتے ہیں وہ لٹریچر اردو عدب سندھی عدب پشتو عدب سب پہ کتابیں خرید رہے ہوتے ہیں کراچی چونکہ ایک کاسموپولٹن ایک شہر ہے اس کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے ہمارے پاکستان کے ڈیفرنٹ سوبوں سے آئے وے بھائی رہتے ہیں اور اردو کے علاوہ ڈیفرنٹ زبانوں کے کتابیں میں آپ کو کراچی میں ملیں گی کراچی انٹرنیشنل بک فیر میں اس کے علاوہ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، لاؤ، اکاؤنس یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کتابیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی ہر صورت میں ملیں گی مذہب کے اوپر عربی میں اردو میں ہر لحاظ سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت چوائس انڈر ون روف آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ بے انتہا صفائی ہو جہاں کے واش روم صاف ہو یہ تمام چیزیں ہم نے مختلف بک فیر سے سیکھی اور جرمنی کا فرانکفورٹ بک فیر جو ہے وہ ایک آئیڈیال بک فیر تھا میرے سامنے صفائی کے لحاظ سے اور منیجمنٹ کے لحاظ سے ہندوستان کا جو تھا وہ اتنا منیجمنٹ کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا اور صفائی کے لیکن بڑا بہت تھا اور برحل اس سے سیکھا لیکن فرانکفورٹ بک فیر سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ صفائی کتنی ہیں وہاں کے واش رومز کیسے صاف ہیں وہاں پہ اس کے اندر انہوں نے کس طرح ہر چیز کو اورگنائز کیا ہوا ہے تو ہم نے فرانکفورٹ بک فیر سے متاثر ہو کے کراچی انٹرنیشنل بک فیر کو اس کی طرز پہ بنایا اور آج الحمدللہ ہم تین بڑے بک ہالز میں کراچی انٹرنیشنل بک فیر کو اورگنائز کرتے ہیں ایکسپو سینٹر کراچی میں جس میں ہمارے پاس تقریباً تین سو تیس کے قریب پبلیشرز اور بکسیلرز پورے پاکستان سے اور دنیا کے ڈیفرنٹ ممالک سے شرکت کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کو خوشی کے ساتھ وہ اس میں شرکت کرتے ہیں کیونکہ جب ان کو یہاں پہ آنے کے بعد سیفٹی ملتی ہے ان کی سیل ہوتی ہے اچھی کتابوں کی کراچی میں لوگوں میں پڑھنے کا رجان بے انتہا ہے خاص طور پر کراچی کی جو میڈل کلاس ہے وہ تو اپنے بچوں کو ہر صورت میں پڑھانا چاہتی ہے آپ وہاں پہ دیکھیں گے سکول یونیورسٹیز کالیجز کے بچوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں خاص طور پر اندرون سندھ سے بسے بھر بھر کے آ رہی ہوتی ہیں مختلف یونیورسٹی اور کالیجز کی اور وہ آکے باقیدہ وزیٹ کرتے صبح اپنے ہیدر آباد سے چلے یا ڈیفرنٹ جگہوں سے چلے اور نو اور دس کے درمیان پہنچ گئے اس سال وزیرالہ سندھ نے اس کا افتتہ کیا انہوں نے دوپہر کے بارہ بجے قریب لیکن بچوں نے اس کا افتتہ صبح دس بجے کر دیا اتنی بڑی تعداد میں سکول اور کالیجز آئے کہ ہم نے اس کو اپن کر دیا ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بچوں کو جارے دے اور بچوں کی خوشی کا انداز دیکھنے والا تھا کہ کس طرح وہ خوشی خوشی کتابیں خرید رہتے اور بکسیلرز کتنے خوش تھے ان تمام چیزوں کے ساتھ دیکھئے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک بک کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم دنیا کو ایک سوفٹ ایمیج دے رہے ہیں پاکستان کا کہ پاکستان جو ہے وہ بک لورز کی کنٹری ہے پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر لوگ کتابوں سے محبت کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بڑی خوشائند ہیں وہاں پہ جو بزرگ آتے ہیں ویلچئر پہ لوگ آتے ہیں باقاعدہ ہم نے وہاں پہ ویلچئر کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ ایسے لوگ جن کو چلنے میں تکلیف ہو آپ وہاں پہ دیکھیں کوریڈورز کے اندر ہم نے سوفے لگائے میں تاکہ اگر لوگ تھک جائیں تو وہاں پہ بیٹھ سکیں یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو پاکستان کا ایک سوفٹ ایمیج دینا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی ایک ایسا ایمیج دینا چاہتے ہیں کہ جس میں دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی تعداد میں لوگ بکلاورز ہیں موسیقی